ہمیں یوٹیوبرز ہیں ابھی مطلب اگر میں یہاں پہ بھی ان کا نام لوں یا نہ لوں ایڈون نو بٹ جنہوں نے نہ کو سوچا نہ کو سمجھا اپنے انسٹاگرام پہ گئے جا کے اس کی پروموشن شروع ہوئے نہیں بتاؤ نام بتاؤ کیا نہیں پتا کیا نہیں ہے بھائی بتاؤ میں تو سب کے نام دے لیے جیسے ان کیا مجھے پہا بس پرفیکٹ ہے سب سے پہلے تو وائرس ہے جو کہ ہر جگہی شروع ہوا اس کے بعد ملی شاہ اس کے بعد ڈیاز شروع ہوا تھا انسٹاگرام پہ اچھا یہ میں انسٹاگرام کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اسمارہ رہو نے بھی کیا مجھے ان لوگوں سے امید نہیں تھی کہ یہ کریں گے کیونکہ ان سب سے میری اچھی بات چیز ہے میں اللہم دلالہ کسی سے غلط بات تھی ہے اس پر کمیونٹی میں تو اب اس کو کس طرح پکلا جا سکتا کیا زین ہے اس کو پکڑنا تو اب نہیں ہے لڑکیاں سمیت لڑکیوں کو بھی نہیں بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں میری تو نہیں ڈریکٹلی بٹ جو بندہ میرے ساتھ ہے اس کے پاپا سے بات ہوئی ہے اس کے پیرنٹ سے اب پاپا کو تو میں کیا ہی بولوں بندہ ریسپیکٹ ایک طرف آ جاتی ہے لیکن بڑی ایج میں ہیں وہ تو اس طرح ہے کہ بھئی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میرا بیٹا پڑا ہسپٹل میں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا جتے بڑے لوگ ہوتے ہیں جتے بڑے لوگ ہوتے ہیں چونہ لگا کے ہسپٹل ہی پہنچتے تو بیٹا پڑا ہسپٹل میں ابھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کو تو سارا نقصان ہو گیا اس نے تو ایک رپیہ نہیں کمایا اس کا نقصان ایک رپیہ کا نہیں ہے نا اب وہ پاپا کا بھی یہی سین ہے کہ یار اب تین چار کروڑ آ رہا ہے اس کو اندر کرو کسی طرح یہ کیوں جانے دے ہم تو اب پاپا سے بھی بات کر کے دیکھ لی تو کوئی نہیں بات بنی باپا تو خود اس کو کور کر رہے ہیں بڑا اچھا کومنٹ کیا بھائی نے کہ کب تک بیٹھ کے کھا لے گا یہ نکلے گا اس دنیا میں بھی نکلنا ہے اور آخرت میں بھی نکلنا ہے کتنا ٹوٹل پیسوں کا سکیم ہوئے لائک جو مین بندہ ہے اس کے بعد کتنا پیسہ گیا ہوگا اس کے پاس اندازل میرے خواہ سے چار سے پانچ کروڑ تو ایزی ہے آلہ ختم ہلا اس سے تین سال ہی نکلنے اس میں چیز بکواس ہوتی ہے کہ رات و رات کروڑ پتی بن جو ٹھیک ہے ایون اگر میں نے بھی لٹسے اب ہم بھی کام کرتے ہیں یہ اپنا بائنس تو فلانا تمکانا اس میں میں اپنی انٹیگریشن میں کہتا ہوں کہ بھائی کروڑوں کا لاؤس میں نے کروا ہے ایسا یہ اپنی انٹیگریشن کے اندر میں کہتا ہوں کیونکہ تاکہ لوگ سیکھیں میں کہتا ہوں کہ بھائی ڈیمو ڈیمو اکاؤنٹ سے سیکھو دس ڈالر چھوٹے پیسے ہزار روپے ڈال کے سیکھو یہ نہیں کہ اپنا فٹا فٹ جو ہے لاکھ روپے ڈالنا شروع کر دو تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ کوئی بھی آپ کو آپ کو کہہ نا کہ بھائی آپ کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا آپ نے بھائی لاکھ روپے ڈالے تو وہ دو لاکھ روڑیں گے یہ بکواس ہوتا ہے سمجھ رہو سمجھ رہو نا ٹھیک ہے جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیز آپ کو لرن کرنی ہے اس میں یہ آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے یہ آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے یہ آپ کا رسک ہے یہ آپ کی مینجمنٹ ہے یہ سارا آپ نے اور آپ نے کوئی بھی چیز انویسٹ نہیں کرنی جب تک آپ لرن نہیں کر لیتے یہ ہوتا ہے جب آپ جب بندہ واقعی ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش سٹار انونیموس نے بیسی سارے سین پر ریکٹ کیا ہے جس پر انہیں کچھ یہ کہا کہ موین بھائی نے بھی آئی ڈیو میں انویسٹ کیا تھا تو بھائی واللہ میں روزوں سے ہوں میں نے ایک روپیہ نہیں لگایا تھا بلکہ جو لگا رہے تھے میں نے ان کو بولتا مت لگاؤ سکیم ہوگا سکیم ہوگا میں نے دوستوں کو منع کیا تھا نہیں سنا انہوں نے اب ظلمی بھائی نے بیچی سارے سین پر ریکٹ کیا اور جی جو سکیم ہو ہے وہ اس پر زڑا بھی ہوش لہی تھے آئی ڈی اے نام کا پلیٹ فارم تھا جو کہ پیسے بنایا کرتا تھا وہ بھاگ گیا جو کہ دنیا کے ہر بندے کو بتا تھا کہ اس نے بھاگنا ہے بس ہمارے کچھ کے کونٹینٹ کرینٹر پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ کے جو اس کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے یا تو وہ اتنے کمکل ہیں ٹھیک ہے لاکھوں کی فیلے گیا تو وہ اتنے کمکل ہیں یا تو وہ جو لوگ پی کر رہے ان کے پاس پیسے اتنے زیادہ ہے کہ وہ کمکل بن کے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اے ڈی اے میں انویسٹ کرو گے ڈی اے بیس روپے یہ یہ افتار ہو چکے اور ابھی میں جاؤں گا اپنے لسائی کے فرائر لوں گا یار ڈی اے ایسٹین ہاں گا اتنی احقل ہے مجھ میں کہ بیس روپے نہیں لگوں گا ابھی یہ بیس میں آئی ڈیو میں ہی لگوں گا پتہ ہی لوگ لاکھوں کیسے لگا رہے ہیں صحیح بات ہے حلال کے پیسے ہیں نا میں ہمارے ہیں حلال کے پیسے ہیں جیب میں رکھوں گا کردیس کھاؤں گا اگر ہمیں سے بھی کسی نے آئی ڈیو میں انویسٹ کیا تھا تو آپ کو کتنا لاس ہوا ہے ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آئی ہوب کہ آپ سب کے پیسے آپ کو ضرور جلدی ہی مل جائیں اور یہ سب کے بارے میں جو آپ کی نئے ویڈیو دیکھئے سب کے بارے میں آپ کو کیا اوپینین ہے ہمیں کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا